اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہی آپ امید ہے حریت سے ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جی فرینڈز ماشاءاللہ سے تمام گھروں میں جہاں جہاں قربانی ہوئی تھی وہاں خیر و افیت اور ڈیرزانے اچھے کھانوں کے ساتھ قربانی کا گوشت تقریباً حتم ہو گیا ہوگا یا ہونے والا ہوگا جی ہمارا تو آلموسٹ ہو گیا ہے حتم اس لئے اب باری آئی ہے اس فریزر کو صاف کرنے کی اس فریزر کو میں کیسے صاف کرتی ہوں تاکہ آنے والے سال تاکہ یہ بلکل فریش فریگنٹ اور بلکل صاف سترا رہے کیونکہ یہ میرا سال کے ساتھ ہی فریزر نکلتا ہے وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ماشاءاللہ سے اپنا قربانی کے گوشت کافی ہوتا ہے سیکنڈلی پورے محلے کو پتا ہے کہ ان کے گھر فریزر ہے اور یہ فریزر پورے محلے کے شاپر سے بھرا رہتا ہے جی اس کو میں نے کر دیا تھا آف آپ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں جی میں نے ایک لیا فلالین کا چھوٹا جیسے گاڑیاں وغیرہ نہیں صاف کرتے عموما یہ دس بیس روپے کا ایک ورمال مل جاتا ہے اس کو کرتے ہیں بلکل پلین پانی میں ڈپ اور اس سے میں اس کو کرتی ہوں اچھی طرح اندر سے صاف اس کو ویسے تو میں نے صاف کر لیا ہوا ہے جسٹ میرے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا کہ کیوں نہ یہ بھی ایک اچھی سی ٹپ آپ کو دے دی جائے سب سے پہلے میں کہا کرتی ہوں کہ اس کا جو ہمارا انہوں نے ہول کے اوپر یہ ڈکل لگایا ہوتا ہے اس کو نکالتے ہیں اور سارا فالتو پانی اس میں سے نکال کے اس کو خوشک ہونے دیتے ہیں گیلے گیلے بلیڈ والے فریزر کو آپ صاف مت کیجئے گا جیسے ہی خوش ہو گیا یہ جو گاڑیوں والا کپڑا ہوتا ہے اس کی میں نے ساری دیواروں پر اچھی طرح اس کو مار لیا آپ یقین کریں ہمارے اس فریزر کو تقریباً پندرہ سے سولہ سال ہو گئے ہوئے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے نہ اس کو کہیں زنگ لگا ہے نہ اس میں کوئی سمیل بیٹھی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی کوالٹی میں فرق آیا ہے اس کی جالی میں نے نکال کے لیدہ سے دھونے رکھ دی ہے جیسے ہی فریزر اچھی طرح صاف ہو گیا ہم اس میں ڈال دیتے ہیں میٹھا سوٹا اور اس کو ڈرائے کپڑے کے ساتھ پھلا لیتے ہیں تاکہ یہ چاروں طرف میٹھا سوڈا یہ پھیل جائے جی اس کو میں نے ساری طرف پھلا لیا ہے حاصل کر اس کے کناروں پہ پھلانے کے بعد اب ہم ہم فریزر کو تقریباً ایک سے دو دن ایسے ہی ہم اس کو کھلا چھوڑتے ہیں تاکہ اس کے جو پائپ وغیرہ میں کسی قسم کا کو پانی گیس وغیرہ کچھ بھی جو اس کے انٹرنل فنگشنز ہوتے ہیں وہ ڈرائے ہو جائیں اب اس کو کرتے ہیں اچھی طرح بند بند کر کے آپ نے اس کو جدر سنبھالنا ہے ایزی لی آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں یقین کریں میرے پاس ابھی تک اس کا شاپر بیک بھی موجود ہے اب اس میں میں اچھی طرح شاپر لگا کے چڑھا کے اس کو کر دوں گی سیف اور ماشاءاللہ جب اگلے سال اس کے یوز کا ٹائم آئے گا یہ اسی طرح فریش اور اچھی خوشبو والا فریزر ہمارے سامنے ہوگا امید ہے فرینڈز آپ کو یہ میری آج کی ایک ونڈرفل سی کچن ٹپ پسند آئے گی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور مجھے دوست بنانے میں بلکل بھی دیر مت کیجئے گا مجھے دعوں میں یاد رکھیے ٹیک کیئر اللہ حفیظ